اسلام علیکم جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعویٰ نبوت نہیں کر رہے لیکن شریعت اس کو دعویٰ نبوت ہی کہتی ہے اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علا رقبت کل ولی اللہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے کچھ بھی کچھ بھی جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں صرف یہ کہہ دے مجھ پہ واہی اترتی ہے تو پھر بھی دعویٰ نبوت ہے یا یہ نہ کہہ مجھ پہ واہی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہہ کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا محبوب ہے نا وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں محبت کرنے والوں نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے تو یہ بھی دعویٰ نبوت ہے غوث پاک نے نگاہیں جو کہیں فرمایا مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تھا جب اس نے فرشتے نے گوائی دی فرمایا جا اللہ نے تیرے باپ پر رحمت کر دی ہے اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بہشت میں دیکھ لیا ہے ختم نبوت کی جو پرفیکٹ ایکسپلینیشن نبیل اسلام نے خود کر دی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یبقہ من النبوت اللہ المبشرات نبوت کی خبروں میں میرے بعد اب کوئی چیز باقی نہیں بچی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ نیک خواب ہے یعنی نبیل اسلام کی وفات کے بعد قیامت تک اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغعیب کے حوالے سے اب صرف ایک موڈ باقی ہے اور وہ ہیں خواب اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک کول ہے جو قادیانی دجال کے ماننے والے پیش کرتے ہیں اور آدھی بات وہ کہتے ہیں جی عبداللہ ابن ابی اوفا نے روایت کی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو عبداللہ ابن ابی اوفا جن کی کافی زیادہ عمر ہوئی تھی وہ ایٹی سکس ہجری میں فوت ہوئے ہیں تو صحیح بخاری میں لفاظ ہے ان سے پوچھا گیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے تو کہتے ہیں ہاں میں نے اسے دیکھا ہے وہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے ہیں اب قادیانی اس جملے کو اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں نہیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے بھئی یہ اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال بیان کی ہیں قرآن سے اور اگلے الفاظ کھا جاتے ہیں وہ ان کی موت ہے اگلے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اس لیے ان کا بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا ختم نبوت یہ وجہ تھی چونکہ آپ خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو جوان ہونے نہیں دیا ورنہ پروٹوکول کے طور پہ اللہ تعالیٰ اسے بھی پیغمبر بناتا جس طرح اگلے پیغمبروں کے بیٹے بھی پیغمبر تھے اب اگلی بات ہو خاتم النبیین کی جو کوالٹی ہے وہ ثابت کر رہے ہیں ابن ابی اوفا یعنی سیدنا ابراہیم بن محمد علیہ السلام کی موت کو وہ اس سے لیٹ کر رہے ہیں کہ ختم نبوت ہے اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جوانی تک پہنچ نہیں دیا اور اسی چیز کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر فورٹی میں ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِهِينَ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سلسلے نبوت کی مہر ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا بائی بائی